ان کے لئے بھی تعلیاں کر دیں تو جاوید بھائی آپ آجائیں آپ کے لئے ایک چھوٹا سا توفہ ہے اوکھائی میں من جماعت کی طرف سے آپ اس کو ریسیف کریں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے آپ خیلیت سے ہیں جاوید بھائی تھوڑا سا اپنے ایکسپیرینس شیئر کر دیں کہ یہ کورس آپ کو کیا فائدہ ہوا آپ کے سٹور پر کچھ آگئے یا نہیں ہے آپ کی لرننگ آپ کے حساب سے کس طرح کی ہوئی ہے ہم نے جو ٹیسٹ لیا ہے اس میں تو آپ کی لرننگ بہت اچھی ہوئی ہے آپ کے بالکل بھی ہمارے جو سوالات انہیں کیا آپ نے جوابات دیئے تو آپ کی اس میں کیا بہتر لرننگ ہوئی پہلے آپ دراز پر کام کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے تھوڑی سے اپنی جنڈی سب کے ساتھ شیئر کر دیں دیکھیں آرڈرز تو میرے ابھی نہیں آئے رائٹ ناؤ جو ہے وہ اکاونٹ ویریفیکیشن پروسیس میں ہے رائٹ ناؤ جو ہے وہ ابھی ویریفیکیشن پروسیس میں ہے آرڈرز ابھی نہیں آئے آرڈرز ابھی نہیں ہے انشاءاللہ جب پروٹک کی لسنگ وغیرہ ہو جائے گی آ جائیں گے جنڈی تھوڑی سے یہ ہے کہ ای کامرس سے تقریباً دو ڈھائی سال سے ہے تعلق ہے ای کامرس میں میں آلریڈی کام کر رہا تھا تو دراز مجھے کافی انڈسنگ لگا چیزیں جب دیکھیں سٹیٹس ایک اے ٹوز وغیرہ یوز کر رہے تو ایک بہت بڑی مارکٹ تھی جو چھوٹ رہی تھی جو رہ رہی تھی تو یہاں کلاس لینے سے فائدہ یہ ہو گیا کہ بہت زیادہ نالیج مل گئی چیز کی کہ آگے جب سٹور میں پروڈک لسٹ کرنی ہے پروڈک رینگ کرنی ہے خود کا کام کرنا ہے یا کسی کلائنٹ کا کام کرنا ہے تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہو جیسے اس کے اندر ٹیکس کے اندر بھی جو سوال تھے وہ کافی ٹیکنیکل چیزیں تھیں اس سے یہ فائدہ بھی ہو گیا کہ جو چیزیں میں تھوڑی سی سینسر کل گئی تھی وہ بھی ریوائز ہو گئی اور بلکل پکی ایکم جیسے ٹیکس وغیرہ کافی میری سیلر سے بات ہوئی وہ ان کی پروڈک بھی بہت اچھی تھی وہ پرائز بھی بہت اچھی تھی لیکن جب پی آؤٹ آتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ نقصان ہو گیا ویڈ جو ہے وہ صحیح سے کیلکولیٹ نہیں کرا کمیشن صحیح سے کیلکولیٹ نہیں کرے اور پروڈک ہینلنگ چارجز کا ان کو کچھ نہیں پتا تھا تو اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ کل کو جب بھی آپ جیسے سوال ویلیفیکیشن پروسس میں اس سے نکل دیا کوٹ بہت اچھا رہا بہت زیادہ فائدہ ہوا نولیج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا چیزوں کا پتہ چلتا ہے برینڈز کو کس طریقے سے ریچ آؤٹ کرتے ہیں برینڈز کو کس طریقے سے آن بورڈ کرتے ہیں کیا کیا اس کے اندر آگے possibilities ہیں کہ اس کے اندر اس کو بہت زیادہ ہے کوئی چھوٹی مارکٹ نہیں ہے بہت بڑی مارکٹ ہے جیسے ریسنٹلی میں نے ان کی ویڈیو بھی دیکھی تھی کہ تقریباً ڈھائی لاک آٹرز دن کے آتے ہیں بہت بڑا نمبر ہے تو میں ایک سپیشل تھنکس دینا جاؤں گا ساتھ بھائی کو اور ہارس بھائی کو کہ ان کی محنت سے ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کو ملی اور کافی چیزوں کا ایکسپلور کیا کافی نہینی چیزیں مارکٹ کے بارے میں بہت چلیں جو کہ ایک نارمالی باہر سے آپ کو دیکھنے میں نہیں لگتی تو میں جاؤں گا کہ تعلیہ ہو جائیں ہارس بھائی اور ساتھ بھائی کے لیے ان میں ہمیں بہت محنت کیا ماشاءاللہ تو آپ لوگو کچھ لرنڈنگ آپ تو ہمارے سپیشل گیسٹ ہیں اور کوئی آیا ہی نہیں ہے چاروں کے لیے آپ کی تعلیہ مجھیں گی چاروں کے لیے تو آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہمارے عمر بھائی کی بات سے کچھ فائدہ ہوا جس کو کچھ فائدہ ہوا ہاتھ پا دے میں اب اگلے اگلا کوئس ہو رہا ہے اگلے ہفتے تو آج کی کلاس صحیح طرح آپ کو دیکھنی ہے پرانی جو کلاسس ہیں اس کو بھی دیکھیں تاکہ آپ بھی اس میں فرس سیکنڈ ڈھٹی کوئی پوزیشن لے سکیں ٹھیک ہے تو عمر بھائی کیلئے یہ ہماری طرف سے ایک توفہ ہے سوری عمر بھائی میمن جماعت کی طرف سے ایک توفہ ہے یہ عمر بھائی کیلئے عمر بھائی بہت بہت شہوری ہے آپ کا سلام یہ عمر بھائی میمن جماعت کی طرف سے عمر بھائی کیلئے اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ افان نسار گابا صاحب ہوں گی جو پوری ٹیم ہیں جنہوں نے یہ پورا ارگنیزیشن سمال لی ہے اور ساری چیزیں کیوئی ہیں ٹھیک ہے تو ایک تالیاں ہو جائے اوخائی میمن جماعت اور افان بھائی کیلئے میں آپ کو اور کو بتا دوں کہ اوخائی میمن جماعت آپ کے لیے انویسمنٹ کا بھی انتظام کر رہی ہے جیسے کسی کے پاس کوئی انویسمنٹ نہیں ہے سٹور سٹارٹ کرنے کے لیے تو اس کے لیے انویسمنٹ کا انتظام کر رہی ہے یا آپ کے ساتھ کسی آف لائنگ والے کو جھوڑ دیا جائے گا تاکہ آپ اس کا برینڈ چلائیں ٹھیک ہے تو یہ جو ساری انویسمنٹ ہے یہ تحفے وغیرہ یا انہی کو ملیں گے جو کہ اچھا پرفارنگ کریں گے اچھا ڈیسرٹ لے کر آئیں گے ان کے اپنے سٹور سب کا دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ آپ کا پورٹ فولیو ہونا چاہیے تو آپ کا پورٹ فولیو جتنا سٹرونگ ہوگا اتنے آپ کے چانسے سے جلدی گلو کر لیے کوخائی محمد جماعت بھی یہی دیکھیں کہ اچھا ہے اس بچے کا ریزلٹ بھی اچھا آیا ہے اس بچے کا پورٹ فولیو بھی اچھا ہے اس بچے کا جو سٹورڈ ہے وہ ایک اچھا چل رہا ہے اس نے ایک ہفتے میں سوہ آرڈر جنریٹ کر لیے یا ایک ہفتے میں اس نے دیر سو آرڈر جنریٹ کر لیے چودہ سٹورڈنٹس کے تو چودہ لوگوں نے اچھا پر فروم کیا ہے تو اسی طرح آپ لوگوں کرنا ہے نیکس کو اس میں آپ لوگوں کو بھی انعامات بغیرہ ملنے کا وہ ملے ہو سکتا ہے کہ اکیمیمنٹ جماعت اگلے اس میں آپ کو کوئی بائیک کوئی گاری باری آپ کو گفٹ کر دیں ٹھیک ہے تو تیاری پکی رکھنے آپ لوگوں کو اور یہ تھا ہمارا ڈیزلٹ باقی اس بات کو ذہن میں رکھے گا کہ انویسمنٹ کبھی یہاں پہ انتظام آپ کے لیے ہوا ہوا ہے آپ کو بس اپنی پرفارمنس اپنا پورٹفولیو اچھا شو کرانا ہے جماعت کے ساتھ جو یہ ارگنائزیشن نے ان کے ساتھ شو کروانا ہے تو آپ کو ایزیلی انویسمنٹ بھی میسر ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے بھی ہوں گے ٹھیک ہے باقی ہم سے بھی کافی سارے انویسمنٹ کونٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کافی سارے لوگ مجھے سوشل میڈیا بھی فولو کرتے ہیں اسی طرح جس طرح بچہ مجھے فولو کرتا ہے سیکھنے کے لیے اسی طرح انویسمنٹ بھی فولو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے دماغ میں ہوگا حالات ایسے ان لوگوں کے کون انویسمنٹ کون انویسمنٹ کھڑے گا بچے پر تو اس طرح نہیں ہے آپ روڑوں پہ دیکھتے ہیں کتنی ساری گاریاں چل رہی ہوتے ہیں تو جتنی گاریاں چل رہی ہوتی ہیں وہ سارے انویسمنٹ ہیں ان کے سب کے کام اچھے چل رہے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاندس لاکھ روپ میں کہیں پہ انویسمنٹ کر دوں اور اس وقت سب سے جو کم انویسمنٹ ہے باقی کے جو بچے بچتے ہیں ان کا پورٹ فولیو اچھا ہے کہ ان کے جب سٹور اچھے ہوں گے وہ ہمارے ساری شیئر کرتے ہیں اپنا پورٹ فولیو تو ہم بھی ریکمنٹ کر دیں گے کہ ہاں بھئی ہمارے سوڈنٹ یہ پیڈ سوڈنٹ سے ان کا بھی پورٹ فولیو اچھا ہے آپ ان کے ساتھ ہم کلائنٹ کو آپ کے ساتھ پچھ کر دیں گے تاکہ آپ کی انویسمنٹ کا مسئلہ سوڈنٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو ایک بار دوبارہ سے تالیاں ہو جائے جاوید بھائی کے لئے ہمارے تو اب آپ کی کلاز سٹارٹ کرتے ہیں ویسے ہی کافی لیٹ ہو گیا ہے